بڑا سوال ہے کہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی کا دعویٰ کرنے والی حانیہ خان کو عامر لیاقت نے جال میں کیسے پھسایا حانیہ خان نے عامر لیاقت کی اہم ترین آڈیوز جاری کر دی ہیں اور ساتھ ہی عامر لیاقت حسین کی مبینہ شراب کے نشے میں گفتگو اور پھر بڑا مطالبہ کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عامر لیاقت حانیہ کا وہ مطالبہ مانتے ہیں یا نہیں لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں عامر لیاقت کی کہ اس نے حانیہ کو اپنے جال میں کیسے پھسایا جس طرح لور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں شو بیز کی چمک دیکھ کر میڈیا اور شو بیز جوائن کرتی ہیں اور پھر کسی نہ کسی انسانی روب میں جنسی دریندے بھیڑی نما انسان کے حتے چڑھ جاتی ہیں اور زندگی بھر پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا بلکل اسی طرح حانیہ خان بھی آنکھوں میں سپنے لیے شو بیز میں آئی تو حانیہ پر عامر لیاقت کی نظر پڑ گئی حانیہ نے حانیہ کو اپنے عکس میں اتارنا شروع کیا اور پھر آفر دے ڈالی کہ میں تو ایکسپریس کا سب کچھ ہوں تمہیں ایک ڈراما بس کرونا میں اچھا کردار دلوا دیتا ہوں حانیہ نے حامی بھر لی اور سمجھ بیٹھی کہ حانیہ نے حامی بھر لی اور سمجھ بیٹھی کہ حانیہ نے حامی بھر لیاقت اس کے لیے میڈیا انڈسٹری میں فرشتہ ثابت ہوا آگے کیا ہوا آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ساتھی نیچے دیئے گئے کپٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مگر پھر ہوا وہی یعنی جس طرح میڈیا انڈسٹری کے یہ درندے نما بھیڑیے معصوم لڑکیوں کو بھیلا پسلا کر اپنی رکھیل بناتے ہیں اور کراچی کے پوش علاقوں میں فلیٹ میں آیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہانیا کے ساتھ بھی ہوا اب ہانیا کا دعویٰ ہے کہ وہ آمیر لیاقت کے ساتھ رہی اور پورا ایک سال تک ہانیا کہتی ہے کہ اس نے جو وقت گزارا وہ نکاح میں گزارا مگر آمیر لیاقت کا دعویٰ ہے کہ ہانیا پاگل ہے اور ہانیا کا دعویٰ بلکل جھوٹا ہے ہانیا نے آمیر لیاقت کی جو ویڈیو لے کی انہیں دیکھ کر تو واضح طور پر لگتا ہے کہ دونوں کے دمیان باہمی رضا مندی سے سب کچھ ہوتا رہا کلیفٹن فلیٹ کی ویڈیو ہو یا آمیر لیاقت کی راتوں کی چیٹ ویڈیو سب کچھ سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہے بگر آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ نکاح میں ہوتا رہا یا پھر آمیر لیاقت کا دعویٰ سچا ہے اب آتے ہیں ہانیا کی جانب جس نے ایک ویڈیو میں آمیر لیاقت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اسے طلاق دے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ معاملہ سوشل میڈیا ہی کی زینت بنا رہے گا یا پھر جائے گا کسی عدالت میں جہاں ہوگا حتمی فیصلہ کیا آمیر لیاقت نے واقعی ہانیا سے شادی کی تو کیا آمیر لیاقت ہانیا کو طلاق دے گا آنے والے چند دن اس اسکینڈل کے لیے بہت اہم ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو لازم پریس کیجئے گا اور نیچے اس اسکینڈل سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا ہمارے معاشرے کی معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو شو بیس میں آنے کے لیے اس طرح اندھا اعتماد کرنا چاہیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جل ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ